جناب یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دہن الورد ہے طائف کا جو ہے اصلی اچھا اس کا تولہ جو ہے پندرہ سوریال اور نس تولہ سا نس تولہ دمائی تریاد نس تولہ آٹھ سوریال اور ربع بیاربہ میاں چار سوریال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکت المکرمہ سے آج میں آیا ہوا ہوں طائف شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آج طائف شہر کا وزٹ کرواؤں گا اور طائف شہر کی ایک معروف پارک ہے الردف اس کا بھی وزٹ کرواؤں گا تو آپ کو مختصران میں کچھ طائف شہر کے بارے میں بتاتا چلوں طائف شہر بہت پرانا شہر سعودی عرب کا اس شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے کے لئے آئے تھے اور اس شہر کے اندر بنو سقیف کا قبیلہ رہتا تھا تو انہوں نے دعوت اسلام نہیں قبول کی ایک بہت طویل قصہ ہے تو انشاءاللہ جب میں طائف کی زیارات کی ویڈیوز بناوں گا تو اس کے اندر میں آپ کو قصہ بتاؤں گا طائف شہر کا نام بنو سقیف آنے سے پہلے اس کا نام تھا وادی وج جب بنو سقیف قبیلہ طائف کے اندر آباد ہوا تو انہوں نے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا تو اس کے بعد اس شہر کا نام پڑ گیا طائف طائف کا شہر گھومتے گھومتے پتہ ہمیں کیا ملا ہے یہ دیکھیں یہ درد یہ دیکھیں آم کا درد تھے ماشاءاللہ اور بھرا ہوا ہے پورا آم سے جو ہے کیونکہ آم کا مصم ہے پھل دیکھیں آپ کتنا اس کے اندر پر لگا ہوا ہے یہ مکہ میں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو نے پتھر مار مار کے اس کے سارے آم اتار دیتے ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ آن جی جتنے بھی پاکستان میں ہمارے جاننے والے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ کوئی بھائی جو ہے ہمیں پاکستان سے سندھڑی عام چاہیے مجھے اجب کوئی بندہ بھیج سکے پاکستان سے تو یہ لکھا ہوا ہے کئی ایس اے کنگ ڈوم سعودی عربیہ اب انٹر ہوں گے اس پارک کے اندر ہم آ جائیں جناب یہ دیکھیں جناب ہم انٹر ہو چکے ہیں پارک کے اندر بڑی خوبصورت پارک ہے ماشاءاللہ مرد طائف طائف کے پھولوں کی کہانی کیونکہ طائف کو پھولوں کا شہر بھی کھا جاتا ہے اور یہاں کا گلاب بڑا مشہور ہے تو آج یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پھول اگائے جاتے ہیں طائف کے اندر اور کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایٹمز دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں جو طائف کے پھولوں سے جو ہے نکالے کے یہ عیتر بھی ہے اور بخاق وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ساری یہ طائف کے جو ہے پھول انہی سے جو ہے یہ ایٹمز نکلتے ہیں یہ زمزم کا پانی ہے اور غلاب عرق کے ساتھ ہے غلاب کا جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے ہم بھی تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں مالش یہ دیکھ رہے ہیں ہم بھی پی کے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے زمزم کا پانی اور عرق غلاب کے ساتھ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ پھولوں کا پھول در سے دیکھا ماشاءاللہ پارک کے اندر اس طرح کی گاڑیاں میں انہوں نے رکھی ہے اگر آپ نے مکمل پارک گھومنی ہے ماشاءاللہ ارکے غلاب اچھا یہ غلاب کا پانی ہے پینے والا یہ طائف کا جو غلاب ہے اس طرح کا ہوتا ہے دیکھیں پینک کلر ہے غلاب کا اور یہ پچیس ریال کا ہے اور یہ تین ریال کی بوتل ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے پانی ہے عرق غلاب ہے اور یہ لوشنز ہیں جو طائف کے غلاب سے جو بنا جاتی ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں طائف کے غلاب سے بنائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جناب یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دہن الورد ہے طائف کا جو ہے اصلی اچھا اس کا طولہ جو ہے پندرہ سو ریال اور نس طولہ سا نس طولہ سو ریال نس طولہ آٹھ سو ریال اور ربع اربع میاں چار سو ریال یہ اصلی ہے بالکل اصلی ہے ماشاءاللہ یہ بھائی ہیں مسنا میں کام کرتے ہیں فیکٹری کے مالک ہیں اور ان کا یہ سٹال ہے اور مسنا کا نام ہے بن سولیمان الورد انشاءاللہ ان کی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو دیکھائیں گے جو ہے کیا پروڈکٹ ہیں ان کے پاس اور ساری چیزیں اصلی ہیں ان کے پاس میں یقین کریں بڑا متاثر ہوں اس چیز سے پندرہ سو ریال بہت ہی مہنگا ہے اچھا یہ اصلی ہے پیور ہے پیور یہ کہہ رہا تھا گارنٹی کے ساتھ ہے اگر جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نکلے اپنا پیسہ ڈبل لے کر جائیں ہم سے آجائے دیکھتے ہیں مزید یہاں مارکٹی میں اور اور کیا چیزیں ہیں سب کے پاس اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں پر یہ چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ اچھا یہاں پر تقریباً بہت بڑی دکانے ہیں اور بڑی بڑی دکانے ہیں اچھا ساری جو فیکٹریز ہیں یہ جو ہے مثلا قطوف الشفا اور ان کے پاس جتنی بھی یہ فیکٹریز ہیں دہن الورد پھول کا جو تیل ہوتا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ ہوتی بلکل پی اور اصلی اور بہت ہی مہنگی ہے مجھے پتا تھا پہلے سے کہ تقریباً چودہ سو پندرہ سو سولہ سو ریال تک کا ایک تولہ ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں جناب طائف کے پھول ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بڑا زبر سے انہوں نے بنایا ہے بہترین اس پارک کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ماشاءاللہ ہر چیز انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے بنایا ہے میں دوسری بار یہ پارک وزٹ کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ پچھلے بار بھی ہم جب آئے تھے تب بھی یہ پارک بڑی خوبصورت اور مینٹین تھی اور ابھی بھی اسی حالت کے اندر یہ یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پھولوں سے یہ ستایا گیا ہے میدان بہترین بہترین یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہے اندر سے یہاں پر پھول وغیرہ ہیں پھودی وغیرہ جو خاص کر کے تائف کے اندر ہوتے ہیں وہ انہوں نے رکھیں یہاں پر بہترین میں تو بڑا خوش ہوں یہ دیکھتے ہیں بڑا ہے انہوں نے بہترین طریقے سے انہوں نے یہ پریزنٹ کیا واثر چیزیں اور یہ پھول اور یہ پتے بہترین ماشاءاللہ چلتے ہیں باہر یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ توتے لوگوں کو انٹریٹین کرنے کے لیے توتے بھی ہیں انہوں نے رہاں پر رکھے ہوئے ہیں اس کا حجم بہت بڑا ہے ماشاءاللہ پوچھ دیکھیں نیچے دیکھ حیات سالام اور اس طرف بھی ہیں دیکھیں یہ اور اس طرف یہ بھی ہیں یہ دیکھیں جناب اچھا یہ چھوٹا سا ہے میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بندہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والا کہ وہ کھک گیا ہے جو ہے نا آرام کر رہا ہے نہیں آئے گا وابد بس اور یہ آیا ہے اور یہ اس کو بتانے بھوک لگ یہ بتانے کیا مسئلہ ہے یہ دیں گے اس کی حرکتیں آن جی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی حرکتیں یہ دیکھیں کیا کر رہا یہ چھوٹا یہ تلشی ملے جیب والایش 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 یہ دیکھیں اس کی حرکتیں یہ کیا کر رہے ہیں علا مہدک علا مہدک لحظہ لحظہ جیب سے تم بار بار کیا نکر رہے ہیں یہ دیکھیں آجا نہیں نہیں تو حرکتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں آجا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جناب بہت پیارا ہے اس کو پتا نہیں میرے جیب میں پتا نہیں کیا نظر آگے بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھو جی آجی بات کریں السلام علیکم بولو بولو بات کرو ان کا نام ہے مکہو میں سمجھ رہا تھا کہ مکہوی مکہوی نہیں ہے مکہو اس کا نام ہے مکہو آجی مکہو صاحب اسلام علیکم بولو یہ غصے اچھا ہی بول رہا ہے اٹھانے نہیں اس کو نہیں اٹھانا آجا آجا مکہو صاحب یہ تو مضبوطی سے پکٹ رہا ہے نہیں اس نے تو کاٹ نہیں لینا یہ دلک لگ رہا ہے مجھے اس سے جو نا اس کی چونچ دیکھیں آپ یا رب اس کی چونچ دیکھیں اور زبان دیکھیں اگر یہ کاٹنے پر آئے تو صحیح سے کاٹے گا آجا آجا یہ اچھا انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی پارک ہے یہاں پر بچے گم ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک سوڑا سا سینٹر بنایا ہوا ہے جس کے بچے گم ہو جائیں اور یہاں پر آکے جو ہی اپنے بچے آ کر لے لیں یہ دیکھا ہے جنب ماشاءاللہ یہاں پر بہت بڑا نافورہ ہے فاؤنٹین ابھی بند ہے پتہ نہیں کب یہ چالو کریں گے لیکن انہوں نے لائٹنگ بڑی اچھی کی ہوئے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رنگ بھی رنگ کیلئے لائٹنگ اور بار بار جو ہیتے ہیں جو بڑی یہ اچھا جی یہاں پر یہ ہے الردف الردف ردف پارک کا نام ہے انہوں نے بڑا اچھا بنایا ماشاءاللہ یہ اچھا یہاں پر ساری فیملیز آئی ہوئیں یہاں پر یعنی کوئی اس طرح کا ماہول نہیں ہے یہاں پر صرف فیملیز ہی فیملیز آپ کو نظر آئیں گی نہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں اور ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر الحمدللہ فیملیز اور جو ہے بلکل یعنی محترم لوگ یہاں پر آپ کو کوئی بھی اس طرح کے واحیات حرکتیں پارک کے اندر نظر آتے ہیں یہ نظر نہیں آئیں گی آرام سے یہاں پر فیملیز گھومنے آتی ہیں مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے کرار یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ جارہاں مکہ کی طرف اب ہم گھر جا رہے ہیں واپس راستے میں یہ فروٹ بنڑی ہے یہاں سے آپ طائف کی صغات لیتے ہوئے جائیں ہم نے یہاں پر چیزیں لے لیتے ہیں طائف کی یہ ہے شمام تربوز ایک یہ لے لیں گے ایک یہ پکڑو بھائی ایک دے دو اچھا یہ مٹھا ہے نا اچھا یہ جو ہے یہ بھی دے دیکھ اچھا یہ کیا عام ہے عام بھی ہے لیکن عام بہت مہنگے دے رہے ہیں اور تو خاص نہیں ہے یہ جزانی ہے جزانی ہے جزانی ہے مصری ہے جزانی ہے نہیں رہنے دو میں نے دو خلاص نہیں چاہیے عام نہیں چاہیے عام کوئی خاص مزیورہ نہیں دیکھ رہا اچھا یہ جو ایک خاص صغات ہیں طائف کی اچھا یہ کتنے کا بھائی بھائی سب یہ کتنے کا ہے یہ پندر ریال شتوت 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 کہتے ہیں اس کو ہاں پندر ریال کا ہے تقریباً یہاں پر کافی چیزیں جو ہیں طائف کی اور طائف کا کیا کیا ہے یہاں پر طائف کا ان کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاکم اللہ خیران